اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیروفیس سے ہوں گے اور کل والا کام آپ نے کر لیا ہوگا اور آج ہم انشاءاللہ اپنے نئے ٹاپک کی طرف نئے لیکچر کی طرف جو ہے اگر پڑھیں گے تو اس سے پہلے میں آپ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا ببرکت نہیں نا اس میں جہاں پر آپ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی ضرور خیار رکھئے گا اور انشاءاللہ ہم آپ سے جہاں وہ اسی طرح جہاں وہ ملاقات کرتے رہیں گے جی اسلام علیکم آج کا ہمارا دوسرا لیکچر حصہ نظم نمبر دو نات کلاس دہم پر تو شیر نمبر تین تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا تو آج کا ہمارا چوتھا شیر کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا یہ تبارہ عرفان کا معنی ہے پہچان ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے انسان نے اپنے مرتبے کو اپنے رتبے کو پہچان ہونا اپنی پہچان ہونا تو شاعر اس شیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کی عبادت کے ساسات اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا آشنا کیا اخلاص نیکی اور پرہزگاری کو انسانی عظمتوں کا میار کرانی دیا تو انسان کو انسانیت کی اصل پہچان ملی انسان کو انسان ہونے کا رتبہ ملا نسل خاندانی بڑھائی کا غرور مساوات کے تصور تلے رون دیئے آ گیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمروں پر کتابیں بھی نازل گئے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا اور قرآن کی تعلیمات کی تعلیم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی تفسیر ہیں یعنی اس دنیا کے اندر انسان نے اگر ایک انسان کو پہچان لیا کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے شرف المخلوقات ہے تو وہ اس کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرے گا جب وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا عزت کرے گا تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو اس کو بھی ریوارڈ میں ویسا ہی ملے گا تو برحل قرآن جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے اس حوالے سے ایک شاعر کا کیا خوب کہنا کہ اس کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر اس کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر اسی کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہمارے لئے ایک کامل مکمل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو یہ تھا چوتھا شیر اب ہم آج کے پانچویں شیر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں بجے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زی وقار آ گیا ہے تو کیا نہ بجے گا چراغ محبت میم کے اوپر زبر پڑیں گے ٹھیک ہے جو تو جس کی محبت کا چراغ کبھی نہ بجے گا وہ شان والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے تو شائر اس شیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں محبت اور الفت کا جو دیا روشن کیا ہے وہ کبھی نہیں بجے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی یہ روشنی قیامت تک رہے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین افاقی اور قرآن کا پیغام عبدی ہے ہمیشہ رہنے ہونا یہ محبت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا کیونکہ اس نے پیغام محبت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے کہ اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنا ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی جو شما روشن کی ہے وہ قیامت تک روشن ہی رہے گی احسان دانش نے اس مضمون کو ایک اور جگہ پہ کچھ یوں بھی بیان کیا ہے کہ ہوا جہاں میں تیری ذات کا وردو نظر کی حد سے بھی آگے تھے روشنی کی حدود تیرے جمال سے لبکہ عدب میں شولہ زست تیرے سبب سے ہوا احتمام بز میں وجود تو بے شک آپ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تخلیقے وجہ کائنات ہیں تو آج کا ہمارا آخری شیر اس نات کا کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے تو زندگی کے رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دنیا کو اپنی منزل مل گئے گئے تو نات کے اس آخری شیر میں شاید زمانے کو اپنی عبدی دائمی اور آخروی منزل کی مبارک بات دیتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو فلاح و کامیابی کی حدایت سے روشناس کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے یتیموں غریبوں کی جان و مال کو تحفظ ملا رنگ و نسل اور نصب کا غرور مساوات کے تصور تلے رون دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بے بود کے لیے ہی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیں ہے دل میں تمنا کا شرف جن کے سبب سے وہ فخر غسل شفا امت ہوئے پیدا تو شاعر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مبارک بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اپنی حقیقی منزل کی اب ہم نشاندہ ہی کر سکیں گے حضرت خضر علیہ وسلم